اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خریص ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی ٹھیک ہوں گے اور ماشاءاللہ بہترین بریڈنگ کر رہے ہوں گے کیونکہ بریڈنگ سٹارٹ ہوئے ہوئے بریڈنگ جو سیزن سٹارٹ ہوئے دو ماہ ہو چکے ہیں اکثر دوستوں کو ابھی بھی کچھ برڈز سے شکایت ہوں گی کچھ خاص کر کاکٹیل کے جو رکھنے والے ہیں یا جو کاکٹیل اپنے سیٹ اپ میں رکھ رہے ہیں ان کو آج کی ویڈیو میں ہم بیسک جو فائی پوائنٹس ہیں یا جو پانچ بنیادی اصول ہیں کاکٹیل کی بریڈنگ لینے کے لیے اس کو ہم آج ڈسکس کریں گے یہ ویڈیو تقریباً جو بھی برڈز ہیں ان پر آپ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں لیکن بیسکلی ہم آج جو ٹارگٹ کریں گے وہ کاکٹیل برڈ کو کریں گے کہ کاکٹیل برڈ سے بریڈ لینے کے لیے آپ کو کون سے پانچ بنیادی اصول ہیں یا جو پانچ باتیں ہیں وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے تب جا کر آپ اپنے کاکٹیل برڈز سے اچھی بریڈ لے سکتے ہیں جی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے جو بنیادی جو اصول ہے کاکٹیل کی بریڈنگ کے لیے یا کسی بھی برڈز سے بریڈ لینے کے لیے وہ آتا ہے ایج فیکٹر جب تک آپ کے برڈز کی ایج پوری نہیں ہوگی وہ بریڈنگ نہیں کریں گے چاہے ان کا سائز اچھا ہے شیپ اچھی ہے ان کا جو لینٹھ ہے وہ اچھی ہے خوبصورت نہ ہے لیکن جب ایج نہیں ہوگی ان کی پوری تو وہ بریڈ نہیں کریں گے اکثر دوست جو ہوتے ہیں وہ بریڈر پیر لے آتے ہیں مارکیٹ سے شاپ والے بھی ان کو بریڈر پیر کہہ کے جو ہے مینگا برڈ دے دیتے ہیں اور ہم لوگ یہ کوشش ہوتی ہے کہ جلزہ جلز بس بریڈ کر دیں پیر تاکہ ہمارے جو ہیں آگے بریڈنگ سٹارٹ ہو جائے حالکہ یہ چیز نہیں ہے جو برڈز رکھنے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہے جو تھوڑے سے ایکسپیرینس ہو چکے ہیں کہ ہمیشہ آپ نے پتھے لینے ہے یا چھوٹا برڈ لینا ہے اس کو اپنے کیج میں ڈالنا ہے اور اس کو تیار کرنا ہے بریڈنگ کے لیے شاپ کیپرز بھی سارے نہیں کچھ شاپ کیپرز ایسے ہوتے ہیں جو بریڈنگ سیزن سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ اپنا ہر پیر بریڈر کہہ کر سیل کر دیتے ہیں زیادہ پیسوں کے چکر میں تو سب سے پہلے آپ نے ایک پیر جو لینا ہے کوکٹیل کا اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی ایج بریڈنگ کے قابل بھی ہے یا وہ آٹھ سے نو ماہ کا ہے یا نہیں اس میں اقصد دوستوں کے ساتھ یہ تھوڑا سا ہینڈ ہو جاتا ہے کہ جو میل ہوتا ہے وہ وسلنگ کر رہا ہوتا ہے اور اس کی ایج آٹھ سے نو ماہ ہو چکی ہوتی ہے لیکن جو فیمل ساتھ ہوتی ہے وہ تقریباً تین سے چار ماہ کی ہوتی ہے تو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوکٹیل جو ہے وہ کم از کم گیارہ سے بارہ ماہ لیتا ہے بریڈنگ پروسس کی طرف آنے کے لیے اور جو اچھی بریڈنگ لینا چاہ رہے ہیں تو کم از کم دونوں کی جو ایج ہے وہ بارہ سے چودہ مہینے کی ہونی چاہیے تب جا کے آپ کا جو پیر ہے وہ اچھی بریڈ کرے گا اس لئے سب سے پہلے ہمیشہ ایج کنفرم کریں کہ ایج پیر کی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی تو دوسرا پوائنٹ ہم اس میں ڈسکس کر لیتے ہیں جس میں آپ کوکٹیل سے بریڈنگ لینے کے لیے جو آپ کو بنیادی جو اصول ہے دوسرا وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کسی بھی پیر میں کہ میل اور فیمل کنفرم ہو اکثر کوکٹیل اور جو لوف برڈز ہیں ان میں تھوڑا سا ایشو بن جاتا ہے کہ جو دونوں ہوتے ہیں وہ فیمل آپ لے آتے ہیں اور آپ چیک نہیں کرتے وہ چھے چھے مہینے یا چار چھے مہینے وہ آپ کے پاس رہتے ہیں لیکن بریڈ نہیں کرتے اسی طرح جس طرح کوکٹیل میں میل جو ہوتا ہے وہ وسلنگ کر رہا ہوتا ہے لیکن فیمل جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے وہ تین ماہ کی ہوتی ہے چار ماہ کی ہوتی ہے آپ چھے سے آٹھ منہ ویٹ کرتے ہیں اور پیر جو ہے وہ بریڈنگ ہی نہیں کرتا اور جب وہ بریڈنگ کی قابل ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ کے سیل کر دیتے ہیں کہ جی اس پیر میں کوئی خرابی ہے تو یہ پیر جو ہے ٹھیک نہیں ہے اسی طرح جو فیمیل ہیں دونوں فیمیل ہیں اگر فشر ہیں لوب برڈ ہے یا کاکٹیل ہے اس میں دونوں فیمیلز ہیں تو وہ فیمیلز بھی جو ہیں وہ آٹومیٹیکلی یعنی ہیٹ پہ آنے کی وجہ سے انڈے دے دیتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پیر ہے اس لیے انڈے دے رہی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ فرٹائل نہیں ہوتے کیونکہ میل کے بغیر کوئی بھی انڈا جو ہے وہ فرٹائل نہیں ہوگا اس طرح آپ کا ایک سیزن خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو کافی عرصے بعد معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں آپ نے فیمیل رکھی ہوئی تھی اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی پیر لیں تو آپ پہلے میل اور فیمیل کنفرم کریں آلموسٹ ہر پیر کی جو ہے ہر موٹیشن کی میل فیمیل کنفرمیشن کی ویڈیو میں نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے کوکٹیل کی جو جنڈر کنفرمیشن ہے اس کا لنک میں ڈسکرپیشن میں ڈال دوں گا آپ جا کے وہاں سے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ نے دیکھنی ہے میل اور فیمیل کنفرم کرنے کے لیے تو اب تیسے نمبر پہ جو بنیادی اصول ہے کوکٹیل سے بری لینے کا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں آ جاتی ہے آپ کی ڈائٹ یعنی کہ خوراک آپ کوکٹیل کو کیا دے رہے ہیں کوکٹیل کو جو ہے ہمیشہ آپ نے ملٹی وٹامنز پلس اس کے جو سافٹ فوڈ ہے پلس اس کی مکس سیڈ ہے اس پہ بہت فوکس رکھنے ہیں کوکٹیل بجری والی مکس سیڈ نہیں کھاتا کھا لیتا ہے لیکن اس میں جو سن فلاور سیڈ ہے وہ زیادہ آپ نے رکھنے ہیں اس میں جو آپ نے کنیری ہے وہ زیادہ رکھنی ہے یعنی کہ ایک مکس سیڈ دینی ہے آپ نے مکمل کونٹیٹی کے ساتھ مکس سیڈ کے ساتھ آپ نے اس کو ہرے پتے بھی دینے ہیں سبز پتہ والی چیزیں بھی دینی ہیں سافٹ فوڈ میں آپ نے اس کو چنے بھی دینے ہیں گندم بھی دینی ہیں بگے ہوئے جو ہیں چنے اور گندم دینی ہیں ساتھ اس نے ایک فوڈ بھی کھانی ہے تو یہ چیزیں ہیں کوکٹیل کو آپ نے ملٹی جو ہے نا ڈائیٹ دینی ہے یعنی کہ ایک ہی ڈائیٹ پر نہیں رکھنا یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کوئی بھی پرندہ ہے جب وہ کیج میں یا انوارنمنٹ میں سیٹ ہوگا خود کو ایزی فیل کرے گا اس کو وہاں پر خوشی محسوس ہوگی تب ہی وہ بریڈنگ کی طرف جائے گا جی دوستو چوتھا پوائنٹ جو اس میں بیسیک ہے وہ کیج کا سائز ہے یا جس میں آپ برڈ کو رکھ رہے ہیں اس جگہ کا جو سائز ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کوکٹیل چونکہ تھوڑا سا بڑا برڈ ہے اس لئے اس کو سپیس بھی زیادہ چاہیے کم سے کم جو رکمینڈیشن ہے وہ تین بھئی دو بھئی دو کا کیج ہونا چاہیے زیادہ ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن کم سے کم اگر آپ کے بعد جگہ کم ہے تو آپ نے تین بھئی دو بھئی دو کا کیج ضرور اس کو دینا ہے تاکہ اس میں اس کی پراپر فلائنگ ہو سکے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑ کے جا سکے اور اس کی جو حازم ہے وہ ٹھیک رہے کیونکہ جتنا برڈ مومنٹ کرے گا اتنی اس کو ڈائٹ جو ہے وہ لگے گی اور ڈائٹ کا اثر ہوگا اور وہ وہاں پر ایزی اپنا فیل کرے گا اور اس کے بعد وہ پرڈکشن کی طرف یہاں اپنی جو بریڈنگ ہے اس کی طرف جائے گا سائز کیج کا اس لیے میٹر کرتے ہیں کیونکہ جب ایک برڈ ایک جگہ پر بیٹھا رہے گا اس کا جو کھانا پانی ہے دانا پانی ہے وہ بھی ٹھیک سے حظم نہیں ہوگا اور اس سے جو سب سے زیادہ فیکٹر آتا ہے کہ برڈز کو جو چربی آ جاتی ہے جس وجہ سے ایک اچھا خاصا برڈ جو ہے بشک اس نے فرس ٹیم بریڈ کرنی ہے یا وہ دو دفعہ کہیں اور بریڈ کر کے آ چکا ہے لیکن آپ کے پاس آ کے سائز کم مل ہے اس کو کیج کا اس کی فلائنگ کم ہوئی ہے تو وہ اس کے اندر آٹومیٹیکلی چربی آ جائے گی اور چربی والا جو بھی برڈ ہے وہ کبھی بھی کہیں بھی بریڈ نہیں کر سکتا خواہ وہ میل ہو یا خواہ وہ فی میل ہو تو اس لئے آپ نے جو کیج کا سائز ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے لوب برڈز کے لئے ڈیفرنٹ سائز ہے کوکٹیلز کے لئے ڈیفرنٹ سائز ہے فینچیز اور بجز کے لئے ڈیفرنٹ سائز ہوتا ہے رنگ نیک اور را جو پہاڑیت ہوتے ہیں ان کے لئے ڈیفرنٹ سائز ہوتا ہے تو اس لئے ہمیشہ کیج کا جو سائز ہے اس کو ذہن میں رکھا کریں اکثر دوست جو ہیں زیادہ پیر رکھ لیتے ہیں انشاء جو کیج سائز ہے وہ آپ نے اچھا ان کو دینا ہے تاکہ ان کی جو گرومنگ ہے وہ اچھے سے ہو سکے یہ کچھ پوائنٹ سے دوستو ان پر آپ فوکس کر لیں تھوڑا سا جب سیٹ اپ بنا رہے ہوں تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو انشاءاللہ آپ کے جتنے پیر ہیں بے شک وہ کوکٹیل ہے یا لب بڑھ ہے وہ انشاءاللہ تمام کے تمام بریڈنگ کریں گے اور یہ جو آپ نے کچھ بنیادی حصول اگر آپ رکھ لیتے ہیں اپنے ذہن میں کوئی بھی سیٹ اپ لگانے سے پہلے تو انشاءاللہ آپ کو بعد میں جا کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو کینڈلی لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ